اسلام علیکم میرا نام شیخ جاز الدین ہے ایکچلی میرے جو مذہر ہیں ان کو شگر تھی بہت سال سے اور ساتھ میں میرے ایک بہن خلیری بہن تھے ان کو بھی شگر تھی اور میرے ساس تھے اور خلیرے ساس تھے اور خاندان میں بہت سارے لوگ تو ان کو شگر تھی تو میں بہت دن پہلے تھے مفید خان صاحب کے پروگرام یوٹیوب پر دیکھا اور اس سے پہلے ایک سال پہلے میں ڈاکٹر بسفر روپ راہ چودری کے بھی پروگرام یوٹیوب پر دیکھا تھا تو بہت سال سے میں ریسرچ کر رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ ڈائیبٹیز لوگ کو کیوں ہو رہی ہے اس کا کیا وجہ ہے ریزن کیا ہے تو میں ان کے پروگرام دیکھنے سے مجھے پتا چلا پھر مجھے معلوم چلا کہ ہیدرباد میں سنٹر خائم کیے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پر ہیدرباد میں سنٹر خائم ہوا تو لاست ویک لاست منت میں یہ لوگ پروگرام رکھے تھے تھرٹین فورٹین ففٹین کو تو میں ہی میرے گھر سے چار لوگوں کو یہاں پر یہ پروگرام اٹنڈ کرنے کے لیے بھیجا تو وہ لوگ پہلے تو پروگرام اٹنڈ کرنے کے لیے وہ بہت ڈر رہے تھے میں ان کو بہت سمجھایا منہیا منہ کر یہ پروگرام کو بھیجا تو وہ لوگ پروگرام اٹنڈ کیے اٹنڈ کرنے کے بعد بہت خوش ہوئے بہت مطمئن ہوئے اور آ کر مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں پر ہم آنے سے یہاں پر ہم کے سارے گولیاں ختم ہو گئے چھوڑ گئے میرے خود والدہ کے جن کو شگر کی بماری تھی شگر کے گولی کھاتے تھے اس کے ساتھ میں بی پی کی گولی کھاتے تھے اور ہر پندرہ بیس دن میں پھر سے وہ شکایت کرتے تھے کہ پیٹ جل رہے ہیں شگر بڑھ رہی ہے یہ ساری چیزیں بتاتے تھے تو وہ اکسا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے تھے میں ان کو یہ ہی بتاتا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اب ہوگا کیا کیونکہ ڈاکٹر کے خود شگر ہے وہ لوگ خود اپنی شگر ختم نہیں کر سکرے تو آپ لوگ کی شگر کیسے ختم کریں گے تو میں ان کو بتاتا تھا کہ ڈائیٹ کو چینج کرو آپ لوگ لائف اسٹیل چینج کرو اس طرح سے بتاتا تھا تو یہاں پر آئے وہ اللہ کا شکر ہوا کہ یہاں پر آنے کے بعد ان کے سارے گولیاں ختم ہو گئے وہ کوئی ابھی گولی نہیں کھاتے نہ شگر کی گولی کھاتے نہ بی پی کی گولی کھاتے اور بڑے اتمنان سے ابھی یہاں پر زندگی بھی بہت سکون کی ہو گئی تو میں یہاں پر ان کے ساتھ میں دوسرے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ان کو میں بتا رہا ہے کہ جائیے آپ جا کے یہاں پر جو یہ سیشن کر رہے ہیں مفید ملنس سینٹر پر وہاں پر جا کر اٹینڈ کریے والکر بتا رہا ہوں میں اور یہ سار جو کام کر رہے ہیں بہت ہی اچھا بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ اس کام سے ہائدرباد کے نہیں ہیں جتنے بھی اسٹیٹس کے یا دوسرے بھی لوگ ہیں ان کی ساری شگر انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اگر یہ پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں اور یہ جو دائیڈ بتا رہے ہیں دائیڈ کو فالو کرتے ہیں اور یہ جو لائف سٹیل بتا رہے ہیں اور لائف سٹیل کو اگر فالو کرتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں سار نے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہ دائیڈ کو اور لائف سٹیل فالو کریں گے ان سب کی بلڈ شگر ختم ہو جائیں گی ان صبح کا بی پی ختم ہو جائیں گا یا اس سے بڑھ کر آگے کینسر اگر کسی کو ہوگا ہے بیماری وہ کینسر بھی ختم ہو جائے گا کب سے کر رہے ہیں یہ پروگرام ہم اپریل دو ہزار اٹھرہ سے شروع کیے ہیں تو ایک سال تین مہینے آل مست ہو چکے ہیں اب تک آپ کے پاس کتنے پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں ہمارے پاس ابھی تک ایک ہزار دو سو پیشنٹ آ چکے ہیں جن میں سے حمدلللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنے دواؤں سے گولیوں سے چھٹکا رہا پا چکے ہیں اور حمدللہ صحت من زندگی گزار رہے ہیں ہم نے سنا کہ ایک بار شگر جب آتی ہے تو ساتھی لے جاتی ہے شگر کم نہیں ہوتی خاص طور پر میرے کو بھی بیس سال تو شگر ہے تو یہ دیکھیں آپ ایک بہت بڑا میت ہے بہت بڑا جو ہے میں یہ نہیں کہوں گا جھوٹ ہے لیکن یہ ایک میت ہے کہ کوئی چیز ایک بار آ جاتی ہے تو نہیں جاتی ہے یہ آپ کو ایک بلیف سسٹم آپ کے دماغوں میں انسٹال کر دیا گیا ہے ابھی آپ کے سامنے اتنے پیشنٹ ہیں جو انہوں نے لائف ٹیسٹیمونی دی ہے اور ہمارا جو پروگرام ہے اس کا نام ہی ہے ڈائیبٹیز ریورسل ان سیونٹی ٹو آور بہتر گھنٹوں میں شگر کا علاج تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ شگر ایک بار آئے تو نہ جائے اصل بات یہ سمجھنا ہے کہ شگر ایک بیماری کا نام نہیں ہے وہ ہے ایک لائف اسٹائل ڈیس آرڈر اور اگر آپ اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرتے ہیں ڈائیٹ کو درست کرتے ہیں صحیح ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے بیٹا سیلز پھر سے ریکٹیویٹ ہو جائیں گے آپ کا پینکریہ پھر سے کام کنا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ صحیح ڈائیٹ لیں گے تو پھر آپ کی شگر نارمل ہو جائے گی مثلاً لائف اسٹائل کیسے چینج کرتے ہیں لائف اسٹائل سے مراد یہ ہے کہ چونکہ اگر آپ دیکھیں اپنے زندگی کے صبح سے لے کے شام تک کو تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کوئی مومنٹ ہے ہی نہیں ہم ایکسرسائز نام کی چیز تو کرتے ہی نہیں ہیں ہمارا صبح ہوتی ہے گیارہ بجے سے بارہ بجے سے لنچ ہمارا ہوتا ہے چار پانچ بجے ڈینر ہمارا رات کے بارہ بجے ہوتا ہے تو یہ سارے لائف اسٹائل کی پرابلمز ہیں ڈائیٹ کے سلسلے میں ہم لوگ کھاتے ہیں روٹی چاول کسی سے بھی پوچھے کیا کھایا سالہ نے کلک چیز ہے لیکن پرائیمری ڈائیٹ ہماری روٹی چاول روٹی چاول روٹی چاول اب یوں سمجھ لیجی آپ اس کا مختصرن کہ ہمارے باڈی کے اندر بلڈ ہوتا ہے اور ایک ایوریج آدمی کے جسم میں پانچ لیٹر بلڈ ہوتا ہے اور ہر لیٹر بلڈ کے اندر دو گرام شگر کی کیپیسٹی ہے جو ہمارا باڈی اس کو ایبزورپ کر سکتی ہے لیکن جو ہم چاول کھاتے ہیں اگر آپ سے سوال کرو میں ہم کتنا چاول کھاتے ہیں تو ایک اوسط آدمی کم سے کم چار سو سے پانچ سو گرام چاول کھاتا ہے یا روٹی کھاتا ہے اس کے اندر ایٹی پرسنٹ کاربو ہائیڈریٹس ہیں ایٹی پرسنٹ شگر ہے اس کا مطلب آپ کی باڈی کی کیپیسٹی سے چالیس گنا پچاس گنا زیادہ شگر آپ اپنی باڈی میں انڈل رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ چاول کھانے سے چاول کھانے سے روٹی کھانے سے تو چاول کا پریس کرنا چاہیے چاول روٹی دونوں کا پریس کریں آپ تو اتنی شگر آپ انڈلیں گے آپ اور شگر نہ ہوگی یہ ناممکن ہے چاول اور روٹی نہیں کھائیں تو پھر کھائیں گے آپ یہ بہت اچھا سوال کہ آپ نے کہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ چاول روٹی چاول روٹی نہ کھائیں آپ اس کے بدلے میں آپ ترکاری کھائیں اس کے عدل میں فروٹ کھائیں اور اس کے بدلے میں لوکلی پروڈیوز میلٹس ہوتے ہیں جو کہ گرین ہی کی خسم ہے جس میں بھی اگرچہ کہ کاربو ہیڈریٹس ہوتا ہے لیکن وہ اس کے اندر فائبر زیادہ ہے پوزیٹیو میلٹس ہوتے ہیں وہ آرگینیکلی پروڈیوز ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ فائدہ بخش کرتا ہے فروٹ نہیں کھا سکتا لیکن اسی غریب آدمی سے پوچھے کہ بھائی آپ مہینے کے اندر کتنے گولیوں پر پیسے خرش کر رہے ہیں اپنے علاج پر کتنا خرش کر رہے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آلٹی میٹلی یہاں صحت بڑھ جائے گی آپ کی انکم میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم بہت زیادہ اوور بھی ایٹ کر لیتے ہیں تو اسی کے اندر مینج ہو جائے گا اچھا فروٹ کھا لے کے بھی آدمی ہی آنے کے رہ سکتا ہے چاول کی روٹی کی ضرورت نہیں ہو بلکل چاول روٹی کی ضرورت نہیں ہے سبزی ترکاری جیسے خدرت نے پیدا کی ہے وہ اور فروٹ کھائیں گے آپ تو ویدین تری ڈیز آپ کا آٹومیٹکلی شگر لیول نارمل ہو جائے گا چاول اور روٹی کمپلیٹلی آوائیڈ کرنا ہے تین دن تر تین دن لیکن ایسا نہیں کر سکتے آپ کے تین دن میں آپ کا بلڈ لیول نارمل ہو گیا پھر آپ چاول روٹی شروع کر دیئے نہیں آپ کو لائف اسٹائل چینج کرنا ہے چینج کرنا ہی ہے یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھار جیسے ہم انسان ہیں ایک معاشرے میں رہتے ہیں دعوت آتی ہے گھر میں اچھا برا پکتا ہے تو آپ ہفتے میں ایک بار مہینے میں ایک بار کچھ بھی کھا لیں وہ باڈی آپ کی ابزرب کر لے گی لیکن ہمیشہ روز روز کا یہ آپ کو ختم کرنا پڑے گی شاول روٹی کو آوائیڈ کرنا پڑے گی فروٹ میں مثلا کون سے کھانا چاہیے دیکھئے خدرت نے ہر وہ چیز جو بنائی ہیں وہ ہمارے لیے بنائی ہے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے تو اس کے اندر کوئی آپ کو تخصیص نہیں ہے آپ عام کے موسم میں عام کھائی ہے ڈائیبرٹک پیشنٹس عام نہیں کھاتے ہیں ہم یہاں پہ پہلے دن سے لوگوں کو عام کھلاتے ہیں موس کھلاتے ہیں ہر وہ فروٹ جو آپ نے کئی زمانے سے نہیں کھایا ہے وہ کھائی ہے آپ آپ کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ فروٹس کے اندر فرکٹوز ہوتا ہے اور فرکٹوز جب آپ کے بلڈ میں ملتا ہے تو بلڈ میں موجودہ شگر کو وہ کم کرتا ہے بڑھاتا نہیں ہے جیسے سیتہ فل نہیں کھانا وہ گئے رکھنے والتے ہیں بیلہ تکلف آپ دیکھیں آپ یہ ایک عجیب و غریب تاجب کے تھوڑا سا آپ کو میں ایک دو منٹ کے اندر ایکسپلین کروں گا کہ ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ فروٹ مت کھو جیسے موز مت کھو یا عام مت کھو لیکن وہی ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ چاول کھو روٹی کھو روٹی کھو یا چاول کھو اب یہ دیکھ لیجئے آپ کہ فروٹ کے اندر 15% کاربو ہائیڈریٹس یا شگر ہوتی ہے 15% جبکہ چاول میں 80% تو اگر آپ چاول کھایا ہو تو آپ 80% شگر کھا رہے ہیں تو پھر آپ پھل کیوں نہ کھو جبکہ اس میں شگر سے شگر نہیں گلوکوز نہیں بلکہ اس میں فروٹوز ہوتا ہے تو فروٹ کھائیے کچھ نہیں ہوگا ستافل کھائیے سپورٹا کھائیے جو آپ کا اعمال کرے عام کھائیے تین تین کلو چار چار کلو عام کھائیے کیونکہ میں شہر میں کئی ڈاکٹرز کو بتایا ہوں میں خود بھی انسولین لیتا ہوں میں بھی کیبلیٹس لیتا ہوں ہر ڈاکٹر یہ بولتا ہے کہ وہیں مت کھاؤ فروٹ مت کھاؤ خاص طور پیام مت کھاؤ ستافل مت کھاؤ دیکھئے میں ڈاکٹرز کے اگنس کچھ نہیں کہوں گا وہ ہمارے دوست ہیں ہماری ہلپ کرتے ہیں لیکن جہاں تن کے ڈائیٹ کا تعلق ہے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بلا تکلف خدرت کی بنائیوی ہر چیز کھائیے آپ کو کچھ ہوگا نہیں بلکہ آپ کا صحیح ہی ہوگا آپ یہ ڈاکٹرز کیوں ایسا کہتے ہیں یہ آپ ڈاکٹرز ہی ہوجئے میں تو آپ کے سامنے پیور اسٹرٹسک ذکرہ ہوں چاوال کے اندر ایٹی پرسنٹ شگر فروٹس کے اندر فیفٹین پرسنٹ شگر آپ چوئیس کریے تو ڈاکٹر یہ چاہتے ہیں کہ پیشنٹ ہمارا بھاگنا جائے مسرسل ہمارے پاس آئے یہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر کچھ کانفکٹ پیدا ہو جائے دیکھئے ایمرجنسیز کے اندر الوپیتھی سے بہتر کوئی چیز ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم ہمارے جتنے بھی پیشنٹ سے ان کو بھی یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایمرجنسی کچھ سیچویشن ہو تو آپ الوپیتھک پہلے پریورٹک کیجئے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کیجئے لیکن جو بھی کرونک ڈیزیز ہے اس کا انفرچنیٹلی خود الوپیتھک میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے آپ ڈیبلو ایچو کی ریپورٹ دیکھ لیجئے اے ڈی اے امریکن ڈیابیٹیز اسوسییشن کو پڑھ لیجئے اے سی پی کی گائیڈ لائنز پڑھ لیجئے سب یہی کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی لائف اسٹائیل کے اندر اور ڈائیٹ میں چینج لاؤگے تو ڈائیابیٹیز ٹائپ ٹو ختم ہوگی لیکن ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ ٹائپ ون جو انسلین ڈیپنڈنٹ ہے وہ بھی پیشنٹ ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو میں فرق کیا ہے یہ میں خود نہیں جان سکا ایک تصور میں ٹائپ ون کیا ہوتی ہے ٹائپ ٹو کیا ہوتی ہے آپ اگر انسلین لیتے ہیں تو آپ ٹائپ ون ہے ٹائپ ون ہے اگر آپ گولیاں لیتے ہیں تو آپ ٹائپ ٹو ہے اچھا ٹائپ لیٹس لینے سے آرگنز خراب ہوتے اس وجہ سے انسلین لے لیے تو بہتر رہتا دیکھئے آرگن آپ کا ٹائپ لیٹس لے 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 کے خراب ہو چکا ہوتا ہے جب آپ دو سال چار سال دس سال سے ٹائپ لیٹس پیشنٹ ہیں ٹائپ لیٹس کھا رہے ہیں تو اس کا جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس سے آپ کے آرگنز تو خراب ہوں گئی ہیں اب جب آپ کا اتنا خرابی ہو جاتی ہے کہ آپ کی بارڈی ٹائپ لیٹس کو ریفیوز کر دیتی ہے کتنے سال کے بعد وہ ہر آدمی کے اوپر مختلف ہے یہ نہیں کہہ سکتے اس کی بارڈی کے اوپر اس کی بارڈی کی کیپیسٹی کے اوپر ہے اور آج کل تو بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے ہی انسلینٹ پر لگا دیتے ہیں تو وہ بہت جگہ ہم نے دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک بات میں آپ کے سامنے جو بچوں کو انسلین کے اوپر ڈال دیتی ہے تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جن بچوں کو ڈائیبیٹس ٹائپ بنا یعنی انسلین ہے ان کا دودھ بند کر آیا تو آٹومیٹیکلی ان کی ڈائیبیٹس ٹھیک ہوئی ہے دوسرے چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ایک بڑا ریزہ ہے چلو بہت ہی خوشی بھی آپ سے مل کر مفیس صاحب اللہ کرے آپ کی یہ ڈائیٹ سے لوگوں کی شگر کم ہو جائے کیونکہ ہر دس میں سے سات لوگوں کو شگر رہتی ہے کیونکہ میرے خود ملنے والے کئی دوست ہیں جو شگر پیشنٹ ہے اگر آپ کے یہ ڈائیٹ سے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو آپ کو ہزاروں لوگ دعائیں دیں گے بے شک بے شک تو بہت ہی خوشی کی بات ہے آپ سے مل کر بہت ہی خوشی بات ہے بہت ہی خوشی بات ہے بہت ہی خوشی بات ہے بے گل آپ کینسے لیے